آج سے لگ بگ 500 سال پہلے 15 سنچری سے 17 سنچری کے بیچ یوروپین سپر پاورز جس میں سپین، انگلینڈ، فرانس اور پورچوگیز جیسے ایمپائر شامل تھے وہ ایفریکن کانٹیننٹ سے 25 لاکھ سے بھی زیادہ سلیفز کو زبردستی امریکہ میں بیچنا شروع کرتے ہیں لیکن ان سلیف شپمنٹ کے امریکہ پہنچنے کے بعد اب تک 20 لاکھ سلیف ہی اپنی جنرنی امریکہ تک کمپلیٹ کر پاتے ہیں وہ بھی بہت ہی خراب کنڈیشنز میں تو آخرکار کیا ہوا تھا ان 5 لاکھ سبھی زیادہ بچے ہوئے افریکن سلیف کے ساتھ اور کیوں اتحاس کے اس چپٹر کو ہر ایک گورنمنٹ آم جنتہ سے چھپانا چاہتی ہے تو آج بات کریں گے اس ویڈیو میں افریکن سلیف ٹریٹ کے کالے اتحاس کے بارے میں اگر ہم لوگ سلیوری کی ڈیفنیشن کے حساب سے بات کریں تو سلیوری ایک طرح کی ایسی اونرشپ ہوتی ہے جہاں انسان کو ہی پروپٹی کی طرح ٹریٹ کرا جاتا ہے جہاں ان سے زبردستی لیبر اور دوسرے کام کروائے جاتے ہیں اور پورے ہی افریکن کانٹیننٹ میں سلیوری ہزاروں سالوں سے پریکٹس کری جا رہی ہے لیکن اس ٹائم پر سلیوری یوروپین کے ٹائم کی طرح نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ اس ٹائم پر وار میں ہاری ہوئی آرمیز کو کرمنلز اور یہاں تک کی ڈیٹرز جو اپنا کرزہ چکا نہیں پاتے تھے انہیں ہی سلیوری بنایا جاتا تھا جس کے بعد ایئر 146 بی سی کے آس پاس رومن امپائر کے افریقہ میں کومکویسٹ کے بعد ان رومن لوگوں نے بھی افریقن لوگوں کو سلیوری بنا کر اپنے امپائر میں زبردستی ایگری کلچر، مائننگ اور جوسرے کنسٹرکشن کے کاموں میں لگایا اس کے علاوہ یہاں تک کی عرب دیشوں نے بھی پری اسلامک ایرہ سے ہی افریقہ سے ہزاروں سے بھی زیادہ افریقن سلیف کو دوسرے دیشوں میں بیچنا شروع کیا تھا حالانکہ عرب دیشوں میں اسلامک ایرہ آنے کے بعد اسلامک لوگوں نے سلیف کو تھوڑے بہت رائٹس بھی دیئے تھے جہاں سلیف پر اتیہ چار اور ان کے اوپر برے برطاو کو اسلامک رول کے حساب سے ابولش کیا گیا لیکن پھر بھی اس پیریڈ میں بھی سلیوری پر کسی بھی طرح کی روک نہیں لگائی گئی اس لیے اسلامک پیریڈ میں بھی لاکھوں سے بھی زیادہ سلیف کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور کیونکہ زیادہ تر سلیف فور میں ہارے ہوئے انمیز ہوتے تھے اس لیے سلیف پر اتیہ چار منع ہونے کے باوجود بھی ان کو بری طرح سے ہی ٹریٹ کیا جاتا تھا لیکن 16 سنچری کے آج پاس یوروپین سٹلس نے ریڈ انڈینز کا جینوسائٹ شروع کر کے امریکہ میں کالونیز بنانا تک شروع کر دیا تھا اور تو اور انہی یوروپینز نے ان ریڈ انڈینز کے لینڈ پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں شگر، کافی، ٹوبیکو جیسے کیش کراپ کی کھیتی کرنے کا بھی فیصلہ کیا تاکہ وہ ان کراپس کی ٹریڈنگ دوسرے دیشوں میں کر کے پیسہ کما سکے لیکن اب ان یوروپین سٹلس کو امریکن کانٹیننٹ پر ضرورت تھی لیبرز کی تاکہ وہ یہ ایگری کلچر کا کام بڑے پیمانے پر کر سکے اس لیے شروعات میں یوروپینز نے افریقن کانٹیننٹ پر ریٹ کر کے افریقن لوگوں کو سلیو بنانے کا فیصلہ کیا اس لیے 16 سنچری میں پورچوگیز وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے افریقن لیڈر سے سلیو خرید کر امریکن کانٹیننٹ پر بھیجنا شروع کیا تاکہ یہ افریقن سلیو امریکن فیلڈ میں کام کر سکے پورچوگیز کو دیکھا دیکھی دوسرے یوروپین کانٹریز جیسے کی بریٹین، سپین، انگلین اور فرانس بھی ان سلیو ٹریڈنگ میں شامل ہو گئے امریکہ میں بڑتی افریقن سلیو کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے افریقن ٹریڈرز نے بھی زیادہ سے زیادہ ایریاز میں ریٹ کر کے افریقن لوگوں کو پکڑ کر بندی بنانا شروع کر دیا تاکہ وہ ان سلیوز کو یوروپینز کو سپلائے کر سکے اس ٹائم پر یہ سلیو ٹریڈرز افریقن لوگوں کو چین سے باندھ کر ان کی سلیو ٹریڈرز کو بڑے ظلم اور اتیہ چار کے ساتھ انہیں یوروپین ٹریڈنگ شپ پر چھوڑنے جاتے تھے جس کے بعد یہ یوروپین ٹریڈرز اپنی شپ میں میل سلیوز کو شپ کے بیسمنٹ والے حصوں میں باندھتے تھے اور فیمیل سلیوز اور ان کے بچوں کو شپ ڈیک کے اوپر والے پوشن میں چین کرتے تھے جہاں نہ صرف یوروپینز عورتوں کو بلکہ بچوں کے ساتھ بھی سیکشوال ابیوس ہوتا تھا وہی ڈیک کے نیچے میل سلیوز کی بھی حالت کچھ اچھی نہیں تھی بلکہ ان کارگو شپ میں اپنی کپیسٹی سے بھی کہیں زیادہ سلیوز کو تھوس تھوس کر بھرا جاتا تھا اور تو اور اس شپ کے اندر سلیوز کے کمپارٹمنٹ حص سے زیادہ چھوٹے ہوتے تھے کہ کوئی بھی انسان وہاں پر صحیح سے بیٹ تک نہیں سکتا تھا اس لیے مجبوراً ان افریکن سلیوز کو ڈیک کے اندر لائن میں ہی پوری جرنی لیٹ کر بیتانی پڑتی تھی اس کے علاوہ اگر کوئی بھی قیدی ان یوروپینز کی بات ماننے سے انکار بھی کرتا تھا تو یوروپینز انہیں پوری طرح سے پیٹتے اور ٹورچر کرتے تھے اور تو اور ان سلیوز کو کسی بھی طرح کی سانیٹیشن فیسلیٹی تک نہیں پروائیٹ کری جاتی تھی یعنی کہ انہیں واش روم تک کی ہی شوز نہیں کرنے دیا جاتا تھا اس لیے ان کو اپنے کمپارٹمنٹ کے اندر ہی ایکسکریٹ کرنا پڑتا تھا جس سے جرنی آگے بڑھتے بڑھتے ہی ان کمپارٹمنٹ کی کنڈیشن بد سے بدتر ہو جاتی تھی اس کے علاوہ ان سلیو میں سے کافی لوگ ایسے ہوتے تھے جنہوں نے کبھی بھی اوشن تک کو نہیں دیکھا تھا اس وجہ سے پہلی بار شپ سے سفر کرنے اور موشن سکنیس کی وجہ سے ان کو مجبوراً الٹیاں تک ایک دوسرے کے اوپر کرنی پڑ جاتی تھی ان سلیو کمپارٹمنٹ کی خراب حالت اور ان افریکن سلیو کی بروٹل کنڈیشن کی وجہ سے ہی شپ کے اندر بیماریاں اور مہاماری پہلنے لگتی ہیں اور کافی سلیو انفلوینزا، سمال پاکس اور میزز جیسی گھمبیر بیماری سے موت کے نین سو جاتے ہیں اسی وجہ سے اس بیماری کو اور پھیلنے سے روکنے کے لیے وہ سلیو جو مر چکے ہیں ان کی باڈیز اور بچے ہوئے قیدی جو اس اپیڈیمک کی شپیٹ میں آ جاتے تھے ان سلیو کو زندہ ہی سمندر میں پھیک دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری ان تک اور دوسرے سلیو تک نہ پھیلنے لگے اس کے علاوہ جو سلیو اس بیماری سے بچ بھی جاتے تھے وہ اکثر وہاں کی بروٹل کنڈیشن سے بچنے کے لیے یا تو کھانا پینہ ہی چھوڑ دیتے تھے یا پھر زہر کھانے کی کوشش کرتے تھے اور تو اور کئی بار سلیو خود سے ہی شپ سے کود کر اپنی جان دینے کی کوشش کرنے لگے اسی لیے کوش شپ پر سوسائیڈ نیٹ لگائے گئے تھے تاکہ وہ ان سلیو کو اپنی مرضی سے مرنے تک نہ دے سکے کیونکہ یہ سلیو ان یوروپینز کے لیے صرف ایک سمان کی طرح تھے اور اسی وجہ سے ایک بھی ایکسٹر سلیو کی موت کا مطلب ہوتا تھا ان کے پروفٹ میں کمی ہو جانا اس لیے اتنے ٹورچرز کے باوجود بھی شپ کرو یہی چاہتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سلیو کو زندہ رکھ سکے اور اس لیے جو سلیو کھانا پینہ بند کر دیتے تھے تو شپ کرو باقی سلیو کے سامنے ہی ان کو کوڑوں سے مارتے تھے یہ دکھانے کے لیے کہ جو بھی سلیو ان کے اگینز جائے گا یا ریزسٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا اس کے باوجود بھی اگر کوئی سلیو پھر بھی کھانا کھانے سے انکار کر دیتا تھا تو ان کے لیے ان شپ کروز کے پاس سپیکیولم اور اس نام کا ایک ایک ایکویپمنٹ بھی تھا اس کے استعمال سے زبردستی سلیو کے موں میں کھانا ٹھوس کر کھلایا جاتا تھا اس کے علاوہ شپ کرو ان سلیو کے زخموں پر سمندری نمک چھڑکتے تھے تاکہ وہ ان کو حس سے زیادہ درد پہنچا سکے اتنے سالوں کے سلیو ٹریڈ اور ہزاروں سے بھی زیادہ شپ کے سفر کے بعد ائر ایٹین تھٹی نائن میں ہی پہلی بار ایک ایسا ایونٹ ہوا تھا جس میں کسی سلیو کے گروپ نے سیکسسفلی شپ کے اندر ریبل کیا اس ایونٹ کو اتحاس میں لا امسٹارڈ نام سے بلایا گیا جہاں ترپن ایفریکن سلیو نے شپ کرو کے خلاف ریبل کر کے شپ کو ہی تیک اوور کر لیا لیکن پھر بھی گلتی سے ان کی شپ یو ایس کوسٹ پر ہی پہنچ جاتی ہے جس کے بعد یو ایس نے بھی ان کی شپ سیز کر لیتی ہے اور ان سب کو پکڑ کر یو ایس کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے لیکن سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کوٹ سلیو کے فیور میں ہی فیصلہ سناتا ہے اور کوٹ کے فیصلے کے حساب سے کسی بھی شخص کو کیپچر کر کے انہیں سلیو نہیں بنایا جا سکتا کوٹ کے اس فیصلے کے بعد ہی امریکہ میں موجود سبھی سلیوز اس سلیوری کے خلاف اپنی آواز اٹھانا شروع کرتے ہیں اور فائنلی جا کر ایئر 1865 میں امریکہ میں سلیوری ابولش ہوتی ہے حالانکہ امریکہ میں کس طرح سلیوری ابولش ہوئی تھی اس پر کبھی ایک دوسری ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنائیں گے لیکن آپ کو کیسے لگی ان سلیوز کی دردناک سٹوری اور آپ کے حساب سے کیوں ہر بار اتحاس کے کالے پنوں میں ان یوروپینز کا ہی نام آتا ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں موسیقی